بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج میں آپ سے شیئر کروں گی ایک بہت ہی زبردستی ریسپی جو کہ ہے بلون بریٹ کی ریسپی اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہے وہ دیکھنے میں بہت مزدار لگتی ہیں اور بہت ہی مزدار بنتی بھی ہیں تو چلیں اسے بناتے ہیں اس کے لئے میں نے سب سے پہلے یہاں پر دودھ لیا ہے یہ نیم گرم دودھ ہے دودھ 150 ایمل کے قریب ہیں یعنی کہ آدھا کب سے تھوڑا سا زیادہ ہے اس کے اندر ہم نے شوگر شامل کی ہے جو کہ ایک ٹی سپون ہے ساتھ ہی اس میں اٹ کر دیا ہے انسٹین ٹیسٹ یہ بھی ایک ٹی سپون ہے ان کو مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر لے لیا ہے میدہ میدہ دیڑ کب کے قریب ہے اسے چھان لیجئے گا آپ پہلے اس کے بعد ہم اس کے اندر اٹ کریں گے تھوڑا سا نمک آدھا ٹی سپون کے قریب اور ان دونوں چیزوں کو مکس کر لیں گے اس کے بعد جو ہم نے ییسٹ کا دودھ کے ساتھ مکسچر بنا کر رکھا ہے اسے ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے اور اسے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اٹ کر سکتے ہیں میں نے تمام ایک ساتھ اٹ کر دیا ہے کیونکہ یہ بلکل اس کے لئے مناسب ہے اور اس سے ہمیں ایک سوفٹ سا ڈو بنانا ہے تو شروع میں میں اسے اس طرح سے مکس کر لوں گی سپیچولا یا کسی بھی سپون سے آپ مکس کر لیں اس کے بعد آپ اسے ہاتھ سے گون لیں اگر یہ آپ کو تھوڑا سا سخت لگے تو آپ تھوڑا سا نیم گرم دودھ اور بھی اٹ کر سکتے ہیں میدے کو اس طرح سے گوننے کے بعد ہم اسے کلین شیٹ سے کور کر دیں گے اور کسی بھی کچن ٹاول سے اسے ڈھک کر رکھ دیں گے تقریباً 45 منٹس کے لئے کسی بھی گرم جگہ پر آپ رکھیں تاکہ یہ رائز ہو جائے یہ تھوڑا سا رائز ہو جائے گا اپنے سائز میں ڈبل ہو جائے گا اور آپ اس کے بعد نکالیں اور اس کے بعد دوبارہ سے اسے ہلکا سا گون لیں ایک سے دو منٹ کے لئے آپ آئل بھی اپنے ہاتھوں پر لگا سکتے ہیں اس مقصد کے لئے اس کے بعد ہم اس کے چار حصے کر لیں گے اور جس طرح سے پیڑے بناتے ہیں اس طرح سے ان کے پیڑے بنا لیں گے اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا دودھ لینا ہے اور میں نے یہاں پر سفید تل لیا ہے جو کہ روستڈ ہیں آپ اسے ہلکا سا روست بھی کر سکتے ہیں توے کے اوپر اس کے بعد ہم ہر پیڑے کو اس طرح سے دودھ میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر اس طرح تل لگا لیں گے اور تمام پیڑے اسی طرح سے ریڈی کر کے رکھ لیں گے بیسکلی ہمیں دودھ اس لیے لگانا ہے تاکہ یہ تل اس پر آسانی سے چپک جائیں اس طرح سے ہم تمام ڈو بالز کو ریڈی کر کے رکھ لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اسے بھی لیں گے اور اسے تھوڑا سا تھک بیلنا ہے بلکل پتلی جو ہم روٹی بناتے ہیں تھن اس طرح سے نہیں بیلنا ہے تھوڑا موٹا سا بیلنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کی شیپس کھاٹ لینی ہے تو سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ اسے کسی بھی چھوری یا پیزا کٹر کی مدد سے اس طرح سے چار حصوں میں ڈیوائٹ کر لیں اور یہ اس کی ایک ٹرائنگل جیسی شیپ بن جائے گی جو کہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور دوسرے طریقے میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے روٹیاں بیلنے کے بعد ان کو کسی بھی کوکی کٹر سے جس شیپ میں آپ چاہیں اس طرح سے کٹ سکتے ہیں تو میرے پاس یہاں پر کافی ساری شیپس موجود ہیں میں تمام شیپس میں ان روٹیوں کو کٹ لوں گی اس طرح سے اور اس کے بعد جو ایکسٹر آٹا ہمارے پاس برج گیا ہے اس کو ہم دوبارہ سے یوز کر لیں گے اس کے بعد ہم تیل کو گرم کریں گے اور میڈیم ہیٹ پر ان بریٹس کو بنائیں گے ان بلون بریٹس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کسی بھی سپون وغیرہ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا اس طرح سے آئل ایڈ کرتے جائیں تو یہ بالکل بلون کی طرح پھول جائیں گی اور اس کے بعد ہم اس کو اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک کہ اچھا سا گولڈن کلر نہ آ جائے اسی طرح سے ہم تمام بریٹس اپنی ریڈی کر لیں گے کافی ساری بریٹس اس میں آپ کی بن جائیں گے تقریباً سکسٹین ٹو ایٹین اس سائز کے آپ کے بریٹس کے جو بھی شیف آپ چاہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے جب ان کا گولڈن سا کلر آ جائے گا تو ہم انہیں نکال لیں گے اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ آئل کو ایبزورپ بھی نہیں کرتے ہیں تو میں نے تمام جو شیفز تھی میرے پاس وہ اسی طرح سے ریڈی کی ہیں ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا شروع میں آپ آئل اٹ کریں یہ بالکل پھولتی چلی جائیں گے بلون جیسی ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر آپ اس کو تھوڑی دیر اور پکائیں جب تک کہ اس کے اوپر گولڈن کلر نہ آ جائے تو اس طرح سے تمام بریٹس ہم ریڈی کر لیں گے اور بہت ہی مزیدار سی ہماری یہ بریٹس ریڈی ہو گئی ہیں ان کو آپ ٹی ٹائم سناک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی زبردست طریقے سے پھول گئے ہیں بچے اس طرح کی ریسپیز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو ضرور اس ریسپی کو آپ ٹرائے کر کے دیکھیں آپ اس کے اندر نیو ٹیلا وغیرہ بھی فل کر سکتے ہیں یا پھر آپ انہیں سینڈوچ کی طرح بنا سکتے ہیں اس میں آپ چکن، ٹیماتر یا سیلیڈ لیوز وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ضرور ریسپی کو بنائیے گا اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ